اسلام علیکم فرینز تو آج ہم بنائیں گے ڈال وڑی کی سبجی یا پھر ڈال کے کوپتے بھی بول سکتے ہو بہت ہی ٹیشٹی کرتے ہیں یہ ڈال وڑی کی سبجی تو اس کو بنانے کے لئے میں نے بربٹی کی ڈال لی اس کو رات بار بھگا کے رکھ دیا تھا بہت ہی اچھی ڈال وڑی بنتی ہے تو بربٹی کی ڈال کی میں بنا رہی ہوں آپ اس کی جگہ چھنیں گے یا پھر مسور کی ہے آپ مون کی ڈال لے سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس ڈال ہے آپ اسی سے بنا لینا تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک مکسی کا جار لیا ہے اس میں میں نے اٹھ دس کلی ریسن کی ڈال دی ایک چھوڑا ٹکڑا درک کا ڈالا ہے اور اس میں پاچھے ہری مرچی ڈال دی ہے تیکھی والی ایک چمچ اس میں جیرہ لے لیں گے اور اس کا ہم اچھے سے ڈال کے ساتھ پیس کے پیشٹ بنا لیں گے ہم کو ڈال سمود پیشنا ہے کیسے دردری سی نہیں پیشنا ہے کیونکہ ہم اس کی بڑی بنا رہے ہیں سبجی بنائیں گے تو اس لئے اس کو ہم دو تین چمچ پانی ڈال کے کو اچھا پیشٹ بنا لیں گے ڈال کا مسالوں کے ساتھ پیشٹ لیں گے اب دیکھیں اسی جار میں ڈال لگی ہوئی ہے اسی میں ہم مسالے پیشٹ لیں گے تو ہم نے پھر سے کی لہسن لے لیا چار پچکلی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا درگ کا لے لیا ہے ایک چمچ جیرہ لے لیا ہے ہلدی پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں ملچی پاوڈر اور ایک چمچ بھر کے لے لیا ہے دھنیا پاوڈر اور سارے مسالوں کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے ساتھ اچھے سے پیش لیں گے دال کے ساتھ پیشنے سے اس کی کوئی بچھی گریوی بنے گی ہماری داہر میں ہم د Reserve بچھے کا پیشنے سے وہیں پیشنے سے بھی کی جہرہ پیشنے سے دوں میں دل پیشنے سے پچھے دھی اس میں دھنیا پ catastrophe کو بھر کے پوع اور اس میں سوات کی مثال نمک اور ہم سے ٹھوڑے پاوڈر اور چھوڑا چھاٹ مسالوں اور 이� Stark ملچہ پر لائیں گے جب دال نصوار کے ہم نے سپنا چھوڑے ہم نے اچھے سے پہلے سے گرام کر توڑے ہوا بنے گا چھوڑے دار دیں گے اس میں خوبصصا ہمیں پلٹا کے دوسری سائٹ سے بھی تل لینا ہے اور فرائے کرنا ہے پہلے ایک سائٹ اچھے ہونے دینا اس کے بعد پھر اس کو پلٹ کے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائے کر لینا ہے بہت ہی تیسٹی ہے دال کی وڑی بن کر تیار ہوئی ہے اور اس کو ہم ساری ایسی فرائے کر کر کے نکال لیں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا سیر کرنا اور سبسکرائب کرنا بہت ہی جائکے داری ہے دال وڑی کی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے یا آپ دال کے کوپتے بھی بول سکتے ہو بہت ہی تیشٹی بنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے تھوڑا سا تیل اسی کڑائی میں لے لیا تھا اس میں ہم نے دال دی ہے ایک چھوٹی پیاج کٹ کے پیاج اچھے سے گلابی کلار آنے تک پرائی کر لیں گے پھر جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے ہوئے تھے دال کے پیسٹ کے ساتھ اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے دھک کے پکا لینا ہے مسالوں کو اچھے سے پک جائیں گے تو اس میں ہم نے جو ٹرماتر کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھی اچھے سے پکا لیں گے سارے مسالوں کو اچھے سے بھوننا ہے بچے خوزبو آنے تک سوات کے نوز سارے مسالوں کو پکا لینا ہے اس میں ہم نے دال ڈالی ہے تو یہ گریوی بہت ہی اچھی بنی ہے گریوی بہت ہی بنی ہے اور اس کو پکا لیں گے تو اس میں بہت اچھی خوزبو آنے لگ جائے گی دال کچھ نہیں لگے گی تو اس کو کبچھا بھون لینا ہے ہم کو دس منٹ لگے گا سارے مسالوں کو اچھے سے بھوننے میں اس میں ہم نے گلاس پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے اس کو ہم پانچ منٹ تک کے ڈھک کے اچھے سے پکا لیں گے سالن کو یہ دیکھیں ہمارا سالن اچھے سے اُبال آ گیا ہے اس میں پک گیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بڑی بنا کر رکھی دی تو ساری بڑی کو اس میں ڈال دیں گے اوپر سے دھنیا پتی ڈال دیں گے اور پانچ منٹ تک کے ڈھک کے اس کو پھر سے ہم پکا لیں گے بہت ہی تیشٹی بن کر تیار ہوا ہے اور یہ جیسے تھنڈا ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد یہ بلکل گاڑا ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سے پتلا ہی رکھنا ہے اس میں تھوڑا سالن زیادہ رکھنا تو یہ سوکھنے کے تھنڈا ہونے کے بعد سوک جاتا ہے دیکھیں ہمارے ڈال وڑی بن کر تیار ہے بہت ہی تیشٹی بنی ہے یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک سے سبسکرائب کرنا تھا آنکیو بہت ہی تیشٹی بنی ہے